اپنی خواہشات کی نظر سے دکھنا ہر شائع کو حقیر اور ظلیل جاننا ہے اور خالق حقیقی کی رضا کی ناشکری کرنا ہے بیجا حاجات کی طلب کرنا اس کی حقیقی نعمتوں کو دکھرانا ہے قدم قدم پر شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے ثابت قدمے سے رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے صرف وہ کام کرو جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے اے لوگوں علم کے سرچشمیں اور سہر کے چراغ بوسیدہ لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ اس کی برکت سے آسمانوں میں تمہارے تذکرے ہوں گے دنیا طلبی کی خواہش تمہاری شجاعت کو ختم کر کے تمہیں بزدل اور ڈر پوک دنیا طلبی کے باعث ہرس اور لالش میں اضافہ ہو جائے گا ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کی طرف لبکتا ہے اخلاق حسنان کی کوئی قطر و قیمت نہیں اللہ جانے مستقبل کے پردے سے کیا ظہور میں آئے گا یہ دنیا آخر ختم ہونے کو ہے ایمان کی روشنی سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جنت کا پتہ دیتی ہے اس لئے ایسے کام کرو جس سے قلب اور ایمان کی روشنی سے منور رہے تمام عبادتوں سے افضل اور دل و ضمیر کے لیے باعث تسلی مجالس ذکر کی علاوہ اور کوئی مجلس نہیں میرے سکون و رہات کا سامان ذکر الہی میں پوشیدہ ہے اللہ کے نزدیک اصل چیز عمل ہے جتنا کوئی عمل میں اونچا ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و احترام کا حقدار پائے گا جس کام میں اللہ کا خوف شامل نہیں ہوگا وہ رائے گاں جائے گا قائمت میں والے دن سواب کے ترازوں میں اس کو نہیں ڈال جائے گا قوحش اندہ شریک ہے اور حیرت کے وقت مضبوط رہنا توفیق الہی ہے فکر کو اڑانے والی چیز یقین ہے جھوٹ کا انجام برا ہے سچائی میں سلامتی ہے گھر میں ٹوٹی ہوئی کنگی سے عورت بال سوارے سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد رس کی تنگی ہو جائے گی دنیا انسان کے دل پر ہارو تو مارو سے بھی زادہ جادو کا اثر کرتی ہے جب بھی دنیا انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو اسے ظلیل و خوار کر دیتی ہے کھانے کے دوران ذکرِ الہی سی پہلو تہی اختیار کیا کرو کھانے کے دوران الحمدللہ کہنا خاموش رہنے سی کہیں زیادہ بہتر ہے موسیقی